السلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس سوپلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈینٹس آج ہماری ٹوپی کے لنگ کپیسٹیز تو سٹوڈینٹس یہ ایک ایسا ٹوپی ہے جس کے اندر سے آپ کو ایم سی گزانے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہی ہے کہ ان اینڈ ایڈلڈ ہیومن بینکس وینڈ دا لنگز آر فولی انفلیٹیز انسانوں میں جو لنگز ہیں جب وہ فولی انفلیٹ ہوتے ہیں مطلب کہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں تو لنگز کی جو ٹوپیسٹی وہ فائی لیٹر ہوتی ہے تو سٹوڈینٹس یہ آپ کو پہلے ایم سی کو ساتھ جو کہ بہت ہی وی آئی پی تو یہ آپ کو تین طرح سے بنکیا سکتا ہے پہلے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو لنگز ان کی ٹوپیسٹی کتنی ہوتی تو آپ نے کہنا ہے فائی لیٹر دوسرا آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے لنگز ان کا ٹوٹل وولیم کتنا ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے فائی لیٹر اور تیسے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے لنگز کے اندر کتنی ہواہ انٹر ہو سکتی تو آپ نے کہنا ہے کہ ان کے اندر فائی لیٹر ہواہ انٹر ہو سکتی ہے آگے دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ وین وی آر ایٹ ریسٹ اور آج سلید ایکسپیلڈ ایر ایس زیرو پوائنٹ فائی لیٹر ایکسپیلڈ کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا مطلب کہ جب ہم ریسٹ میں ہوتے ہیں یا ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بریدنگ کے دوران جو ہماری ہواہ باہر نکلتی ہے جو ایکسپیلڈ ایر ہوتی ہے وہ زیرو پوائنٹ فائی لیٹر ہوتی ہے تو یہ بھی بہتی وی آئی پی ایم سی ہوتا ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے ریسٹ کے دوران جو باقی ہواہ بچتی ہے وہ فور پوائنٹ فائی لیٹر تھی ریسٹ کا مطلب تک کسی چیز کا بچ جانا تو آپ کو کیسے بچلے گا کہ ریسٹ کا دوران اتنی ہواہ بچتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیا آپ نے فائی کو مائنس کر دینا ہے زیرو پوائنٹ فائی سے تو جو نکلے گا فور پوائنٹ فائی اس سے بچلے گا کہ ریسٹ کا دوران اتنی ہواہ بچتی ہے اس میں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیورنگ ایکسرسائز دا ایکسپیلڈ ایر آرز 3.5 لیٹر تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بریدنگ کے دوران جو ایکسپیلڈ ایر رہتی ہے وہ 3.5 لیٹر ہوتی ہے تو سکرورنٹس آپ نے یاد اپنا ہے کہ ایکسرسائز کے دوران جو بریدنگ کے دوران ہماری ہواہ نکلتی ہے وہ 3.5 لیٹر ہوتی ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے ریزیڈول وولیوم ایر دیورنگ ایکسرسائز 1.5 لیٹر اور ایکسرسائز کے دوران جو ہواہ بچتی ہے وہ 1.5 لیٹر ہوتی اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 کو منس کر دینا ہے 3.5 سے تو ہمارے پاس 1.5 لیٹر ہواہ وہ ایکسرسائز کے دوران بچے گی آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے بریدنگ ریٹ جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب کوئی شخص ریسٹ میں ہوتا تو اس کا بریدنگ ریٹ کتنا ہوتا ہے اور جب وہ ایکسرس کرتا تو اس کا بریدنگ ریٹ کتنا ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھنا تو بریدنگ ریٹ کا فرسٹ پوائنٹ ہی ہے کہ نورملی دا بریدنگ ریٹ is 15 to 20 ٹائمز پر منٹ مطلب کہ نورملی اگر دیکھا جائے جب کوئی شخص ہے وہ ریسٹ میں ہے تو اس کا جو بریدنگ ریٹ ہے وہ 15 سے لے کر 20 ٹائمز پر منٹ ہوگا لیکن ایکسرسائز کے دوران یہ زیادہ ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ بٹ دیورنگ ایکسرسائز دا بریدنگ ریٹ is 30 ٹائمز پر منٹ لیکن جب وہ ایکسرسائز کرے گا تو اس کا جو بریدنگ ریٹ ہم کہتے ہیں انہیلیشن اور بہت سی گیسیز ہمارے لنگ سے باہر نکل دی جس کو ہم کہتے ہیں انہیلیشن تو اس سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس ایک بوکس ہے جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کتنے پرسنٹیج گیسیز ہمارے اندر جاتی ہیں مطلب کہ ہمارے لنگ سے کتنے پرسنٹیج گیسیز ہمارے لنگ سے باہر نکل دی تو یہاں پر سٹوڈنس سب سے پہلے ہمارے پاس مطلب کہ ایک زیل ہوتی تو اس کی کوانٹیٹی جو ہے یہ سکسٹین پرسنٹیج تک ہوتی ہے آگے ہمارے پاس ہے کاربن ڈائک سائٹ تو جب ہمارے بوڈی کے اندر انہیل ہوتی انٹر ہوتی تو اس کی کوانٹیٹی بہت ہی کم ہوتی مطلب کہ 0.04 پرسنٹیج لیکن جب ہمارے بوڈی سے باہر نکل دی مطلب کہ ایک زیل ہوتی تو اس کی جو کوانٹیٹی 4 پرسنٹیج ہوتی ہے آگے ہمارے پاس ہے واتر ویپ پر تو سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس پانی ہے وہ ہمارے لنگ سے اندر جب انٹر ہوتا تو اس کی جو کوانٹیٹی وہ ویریے بل ہوتی ہے اور جب یہ ہماری بوڈی سے نکلتا ہے مطلب کہ ایک زیل ہوتا تو یہ سیچوریٹیٹر فوم میں نکلتا ہے لازٹ میں ہمارے پاس نائٹروجن تو نائٹروجن ایک ایسی گیس ہے جو ہمارے لنگ سے جتنی پرسنٹیج جاتی ہے اتنی ہی پرسنٹیج باہر نکلتی مطلب کہ سیمٹی نائن پرسنٹیج ہمارے لنگ سے اندر انہیل ہوتی ہے اور سیمٹی نائن پرسنٹیج ہمارے لنگ سے ایکزہیل ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس چیپٹر تھرٹین کا لاسٹ اپسٹر جس کے اندر سے ہم نے بہت سے ایمسی کو سٹڈی کر لی ہیں تو آپ نے اس لیکچر کو اچھے تک سیاہ رکھنا ہے تاکہ آپ کو جو بھی ایمسی کے لزائے آپ اس کو آسانی سے سورٹ کر لیں کہ جی اللہ حافظ